السلام علیکم ورحمت اللہ آج کے لیکچر میں ہم تھن فلم گروتھ کو مزید ڈسکس کریں گے اس سے پیش لیکچر میں ہم نے جو میجر سٹیپس ہوتے ہیں تھن فلم گروتھ کے چھ سٹیپس ہم نے کہا تھا کہ ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے ابزارفشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد سرپس ڈیفیجن تھی کیمیکل بانڈ فارمیشن یا کیموزارفشن اس کے بعد نیوکلیشن ہوتی تھی اور پھر مایکرو سٹیکچر فارمیشن کے بعد ہمارے پاس کچھ بلک چینجز آتے تھے جنہیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے نیچے کہ بلک چینجز آتے ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا اس سے پیش لیکچر میں ہر ایک سٹیپ کو لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے یہ جو پہلا سب سے پہلا سٹیپ ہو رہا ہے کہ یہ ابزارفشن جو ہوتی ہے یا جسے آپ فیزوزارفشن بھی کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر اس کی کیمسٹری کیا ہے اور یہ کیا چینجز لاتا ہے جو پریکرسر مٹیریل آ رہا ہوتا ہے اس کی انرجی میں کس طرح کی چینجز لاتا ہے یا یہ سٹیپ انیشیئٹ کیسے ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں فیزوزارفشن کو دیکھیں فیزوزارفشن آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس یہاں پر ایک یہ سب سٹیٹ مٹیریل ہے اور یہاں سب سٹیٹ مٹیریل ہے تو یہ والے پریکرسر ایٹمز آ رہے ہیں اب یہ سب سٹیٹ مٹیریل کے اوپر آ کر ان ایٹمز میں ڈیپوزٹ ہونا ہے تو جیسے ہی یہ ایٹمز اپروچ کر رہے ہیں یہ سب سٹیٹ مٹیریل کے ساتھ یا ریفلیکٹ ہو سکتے ہیں یا ریفلیکٹ نہ ہوئے تو یہ ایبزارف ہو جائیں گے ریفلیکٹ ہوں گے تو اگر وہ ایبزارف ہوتے ہیں تو وہ جو تھن فلم بنے گی اس کا پارٹ بن جائیں گے اس کا حصہ ہو جائیں گے اور اس ایبزارفشن کے نتیجے میں کچھ انرجی چینج آئے گا کچھ مٹیریل کی جو پریکرسر مٹیریل ہے جو آنے والے ایٹمز ہیں ان کے انرجی میں آگے چل کے چینجز آئیں گے لیکن اس ایبزارفشن کو جیسے کہ یہ نام انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ جسٹ ایٹمز کا پریکرسر مٹیریل کا اس مٹیریل کے ایٹم کا جو آپ تھن فلم جس کی ڈیپازٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں یہ اس سرفیس کے اوپر آکے ایبزارب ہو جائیں گے ایک فیزیکل فینامنہ ہے ایک فیزیکل فینامنہ میز کہ اس میں کسی بھی طرح کا نوٹ فرما لیجئے کسی بھی طرح کا کوئی کیمیکل ریاکشن انوال نہیں ہوگا اسی وجہ سے ایبزارفشن کو ہم فیزیوزارفشن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جب ایک دفعہ یہ ایٹمز اس سرفیس کے ساتھ جڑ جائے جیسے یہ میں نے یہاں پہ لگایا ہے تو یہ جب جڑ گیا ایٹم تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کی انرجی میں چینجز آئیں گے یہ جو ایٹم آ کے یہاں پہ اڈھیر ہو گیا ہے یہاں پہ ایبزارب ہو گیا ہے اس کی انرجی میں چینجز آئیں گے وہ انرجی میں چینجز کیسے آئیں گے وہ تو ہم آگے ڈسکس کریں گے لیکن یہ جو پروسیس ہے کہ فیزیساربشن کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی کس اس کی کانیٹکس کیا ہیں کتنی جلدی ہوگی کتنی جلدی ہوگی یا کتنی سنو ہوگی It all depends upon three main parameters ایک تو یہ depend کرتا ہے کہ جو incoming flux ہے incoming flux یہ ہے کہ ایک particular area کے اندر ایک particular area کے اندر کتنے number of atoms یہ اگر area consider کریں تو اس particular area کے اندر کتنے number of atoms آ رہے ہیں تو یہ ایریا کیا ہے یہ ایریا آپ سبسٹیٹ کا بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ سبسٹیٹ کے کسی پارٹیکلر ایریا کے اوپر کتنے پریکرسر کے ایٹمز آ رہے ہیں یہ انکمنگ فلکس ہوگا اب اگر تو ایٹمز کا فلکس بہت زیادہ ہے تو ایسے نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایٹمز وہاں پہ جا کے ایڈزارب یا ایبزارب ہوں گے بیکاوز فلکس زیادہ ہے تو ریفلیکشن کے چانسز بھی زیادہ موجود ہیں ایبزاربشن کے چانسز کم ہیں لیکن اگر فلکس بہت کم ہے بہت کم ہے بہت لیمیٹید ہے تو پھر ایبزاربشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور یہ پرابیلٹی جو ہے یہ ایبزاربشن یا فیزوزاربشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انکمنگ پریکرسر کا فلکس کیا ہے اس کے علاوہ ٹرائپنگ پرابیلٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی ایٹم کی کسی سبسٹیٹ کے ساتھ کیا پرابیلٹی ہے کہ وہ ٹرائپ ہو جائے گا جیسی وہ وہاں پہ جائے گا سبسٹیٹ کی سرفیس کی اوپر وہاں پہ ٹکرائے گا یا وہاں پہ اس کے ساتھ تو وہاں پہ اس کی ٹرائپ ہونی کی کیا پرابیلٹی ہے کیا اس کی پرابیلٹی ٹرائپ کی کم ہے یا ایسے اگر سرفیس بہت زیادہ پالش ہے بہت زیادہ کلین ہے تو ایسا ممکن ہے کہ پالش سرفیس سے ریفلیکشن کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں trapping probability کم ہوگی اور تیسرا اور بہت زیادہ important parameter that is sticking coefficient sticking coefficient یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ایٹم یہاں پہ آتا ہے اس سبسٹیٹ کے ساتھ یہاں پہ اس کی surface کی اوپر کیا probability ہے کہ یہ سبسٹیٹ کی surface اور اس کے درمیان ان کی chemistry کیسی ہے کہ یہ اس کے ساتھ stick ہو جائے chemistry سے میری مراجعہ ہے کہ آپ اس کی wettability کے بعد اگر ہم کریں تو اس کی کیا wettability ہے کہ یہ اس کے ساتھ stick ہو جائے کیسی سبسٹیٹ کی surface ہے کیا وہ hydrophilic ہے hydrophobic ہے کس طرح کی surface ہے تو یہ hydrophilic یا hydrophobic surface ہمیں یہ define کرے گی کہ اس کی sticking probability کیا ہے یہ وہ تین main parameters سے یا وہ factors سے جو کہ physiozorption کو influence کرتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب physiozorption کا procedure ہوتا ہے تو energy barrier کیا ہوتا ہے اور اس energy barrier کو cross کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب physiozorption کا phenomenon ہوگا ایٹمز کسی surface کے ساتھ hazard ہوں گے اس کے بعد ہی ایسا possible ہے کہ camozorption ہو camozorption means کہ وہاں پہ کوئی chemical reaction ہو between substrate and that precursor material یا precursor material آپس میں وہاں پہ کوئی chemical reaction کریں اگر ایک سے زیادہ precursor material ہو لیکن physiozorption کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے آپ کو یہ بات understand کرنی ہوگی کہ physiozorption ایک ایسا procedure ہے جس سے آنے والے precursor item اس procedure کے ہونے کے بعد اس step کے ہونے کے بعد items of course پہلے higher energy states میں ہوتے ہیں تو اس کے process کے ہونے کے بعد وہ اپنی energy کم کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس point پہ x-axis میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو item کا distance اس direction میں increase ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ اس origin سے اس طرح جائیں تو items اور substrate کے درمیان distance بڑھ رہا ہے اور اوپر جو ہے potential energy ہے اب potential energy it means that کہ اگر distance بہت زیادہ ہے items بہت دور ہیں precursor کے تو اس کی energy distance اگر زیادہ ہے تو of course اس کی potential energy یہاں پہ ہوگی لیکن جیسے ہی وہ distance کو کم کرتا ہے تو یہاں پہ پہ پہنچتا ہے اور اتنا ایک particular distance گین کرتا ہے تو اس item کے energy پہلے زیادہ ہے potential energy جیسے ہی وہ rp distance کی اوپر پہنچتا ہے تو rp distance کی اوپر ایک physically event ہوتا ہے between the precursor items and the substrate اور اس physical event کے لیے ہونے کے لیے ایک energy barrier ہے اس energy barrier کو cross کریں گے اور جس کے نتیجے میں physiology absorption جب ہوگی تو یہ والی energy اس precursor item کی جو thin film جس material کی deposit ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے energy کم ہو کے وہ یہاں آ جائے گی تو it means that کہ پہلے اگر اس کے energy یہاں پہ تھی یہ top پہ تو جب physio absorption ہوگی تو اس precursor item کی energy کم ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ energy کتنی کم ہے پہلے اگر یہاں پہ تھی تو اب یہاں پہ پہ پہنچ گئے یہاں سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ physio absorption ایک ایسا event ہے جس کی مدد سے atoms کی energy آنے والے atoms کی energy کم ہو جاتی ہے اور atoms کی energy جتنی کم ہوگی اتنے وہ stable ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ thermodynamics ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی چیز کے energy جتنی کم ہوگی وہ اتنا higher stability کی طرف جائے گا لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ physio absorption event ہونے کے بعد اگر چیزیں رک جائیں تو اس کے باوجود energy یہ اتنی کام نہیں ہے chemical reaction involved ہوتا ہے اور chemical reaction ہونے کے لئے ایک energy کی ضرورت ہوتی ہے ایک energy barrier کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم activation energy کہتے ہیں تو آپ کو یہ ہم جو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ chemical reaction کے لئے جو energy barrier ہے یہ اس کو indicate کر رہے ہیں جب یہاں سے کوئی اور energy ان atoms کو ملے گی پہلے تو یہ physio absorption ہونے کے بعد energy کم ہو گئی نا آنے والے atoms آ رہے ہیں اور اس کے اوپر مزید جب energy impose کر رہے ہیں تو energy دوبارہ اس energy barrier کو جیسے ہی یہ پہلے والے physio absorption کے بعد یہ دیکھیں نا chemo absorption کے energy زیادہ ہے تو اگر یہ اس energy کو gain کر لیتے ہیں یہ particle تو اس کے بعد اس activation energy کو cross ہونے کے بعد chemo absorption کا فنانو ہوگا جس کے نتیجے میں atom کے energy یہاں پہنچ جائے گی آپ دیکھیں کہ جب chemo absorption chemical reaction ہوگا تو اس کے نتیجے میں energy بہت کم ہو جائے گی اور distance بھی substrate اور substrate اور precursor کے درمیان distance بھی کم ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ physio absorption ایک energy کام کرتا ہے ایک certain level تک لیکن جیسے ہی chemo absorption ہوتی ہے اب chemo absorption کیا ہے کہ chemical reaction ہوتا ہے دو possibilities ہیں chemical reaction کن کے درمیان ہو سکتا ہے ایک تو یہ substrate اور آنے والے precursor material کے درمیان کوئی chemical reaction اور thin film deposit ہو جائے دوسرا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ precursor material آ رہے ہوں اور جیسے ہی وہ substrate کے اوپر آ کے attach ہوں تو یہاں پر واپس میں کوئی chemical reaction کر سکیں تو it means that کہ both physio absorption اور chemo absorption have to overcome local energy barrier جب بھی physio absorption ہوگا یا chemo absorption ہوگا تو ایک energy barrier کو cross کرنا بہت ضروری ہوگا اور یہ جو barrier ہے یہاں پہ دیکھیں آپ EP جو ہے 0.25 electron volt ہے physio absorption کے لیے جو energy barrier ہے اور chemo absorption کے لیے 1.1 سے لے کر 10 electron volt تک یہ energy barrier ہے جب یہ energy barrier cross ہوگا تو atom اس کے ساتھ دیر ہو جائیں گے یہ تھا ہمارا آج کا lecture about physio absorption and chemo absorption next lecture میں ہم انشاءاللہ مزید اس کے اگلے thin film deposition steps کو discuss کریں گے اس وقت تک اللہ حافظ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ commerce section میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو بھی تک subscribe نہیں کیا تو please ضرور subscribe کیجئے thank you so much اللہ حافظ